کہ ہم روزے دار ہیں زمانہ اس لیے ہم سے نہیں ڈرتا کہ ہم حاجی یا نمازی ہیں سن لے زمانہ اس لیے ڈرتا ہے مسلمان کچھ بھی ہو جائے جب بات آ پڑتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے ارے بابری مسجد کی شہادت تو چند دن مسلمان برگاستوں کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی گستاخی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا نہیں برداشت کر سکتا جس چیز کو وہ محبت رسول ہے وہ عظمت رسول ہے جس کی ایک ایک بے عدبی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا نہ برداشت کرنے کا نام ہی تو مسلمان رکھا گیا ہے کدھر سے آئے ہو جاہلو نبی کی عظمت میں انگلی اٹھاتے ہو میرے بھائیو ہاں تو ایک اور بتا دے بات بتا دو سن لو خدا کی خسم آج مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے کل بیچارہ ساتھ نہیں دیا آج دنگا آج تو اور خراب ہو گیا ہے بیچارہ ورنہ میری آواز خدای رب زلجلال کی خسم میں تو منبی کے ان ایوانوں میں پہنچانے آیا ہوں یہ دکن ہندوستا یہ دکن حیدر آوات کی آواز ہے یہ امام انوار اللہ فاروقی کے گلام کی آواز ہے میں تو ان کے ایوانوں میں ان کی دھلکنوں تک میری آواز پہنچانا چاہتا تھا یہ تو ان کی خسمت خراب ہے کہ آج مائی خراب ہے ان کی خسمت اچھی ہے کہ آج مائی خراب ہے ورنہ خدا کی خسم اللہ کے عزت و جلال کی خسم میں ان کو بتا دیتا کہ ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے دوستو لوگ سمجھے شاید ہمارا اور ان کا اختلاف فاتحہ کا اختلاف ہے لوگ سمجھے ہمارا اور ان کا اختلاف جھنڈے کا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا اختلاف سلام کا اختلاف ہے لوگوں نے سمجھے ہمارا اور ان کا اختلاف درگا کا اختلاف ہے لوگوں نے سمجھے ہمارا اور ان کا اختلاف نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضان شہید راہ مدینہ پور مہین و مشائر پور مہین و مشائر جس نے عید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے dat مگوهاہید رہن نارے تکبیر پاہنی پاہنی موسیقی 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 اللہ حوالی اللہ حوالی اللہ حوالی اللہ حوالی اللہ حوالی آج کئی سننی پریشان ہے اور بازو والوں کی بات سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بچارہ صحیح بول رہا ہے اتنی بڑی دھاڑی چھوڑ کے غلط تھوڑی بول سکتا ہے اتنا بڑا گھرتا مار کے صحیح غلط تھوڑی بول سکتا ہے لوگوں کو ٹینشن ہے دوستو سنو ہمارا اور کسی اور جماعت بہتر جماعتوں سے یہ پورے بازو والوں سے ہمارا اختلاف ساتحہ کا اختلاف نہیں ہے سلام کا اختلاف نہیں ہے ہمارا درداز کے اختلاف نہیں ہے ہمارا اور ان کا اختلاف جھنڈے کا اختلاف نہیں ہے یہ الگ بات ہے جو سننی ہوتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے جو سننی ہوتا ہے وہ سلام پڑتا ہے جو سننی ہوتا ہے وہ درگاہ کو جاتا ہے جو سننی ہوتا ہے وہ جھنڈا چڑھاتا ہے یہ الگ بات ہے جو سننی ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھ بھی چھومتا ہے ارز بھی کرتا ہے مگر اس پر ہمارا اختلاف کسی سے نہیں ہے ہمارا سنی بھائی کو پوچھے میاں اس کے پیچھے نماز کا ہی کو نہیں پڑتا ہمارا سنی بھائی گلتا انہیں فاتحہ نہیں دیتا بازوالہ پھر پلٹ کے پوچھا فاتحہ دیرا فرض ہے کیا ہمارا بھائی بھاگ جاتا فرض تو انگینا بھائی یہ الگ بات ہے فاتحہ فرض نہیں ہے مگر عقیدت میں بعض مرتبہ فرض سے زیادہ ہو جاتا ہے دوستو یاد رکھو ہمارا اور ان کا اختلاف فاتحہ کا نہیں ہوئے سلام کا نہیں ہوئے ارے نہ یہ کیا فاتحہ دے سکتے ہیں فاتحہ دینا بھی خس نصیبوں کا خوش نصیبوں کی بات ہوتی ہے وہی فاتحہ دیتا ہے جس کو سرکار اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتے ہیں حجی دیکھو اللہ والے آگئے ہیں آپ علماء کو اللہ والوں کو نظرانہ دے سکتے ہیں آپ کی والدہ گھر میں ہیں آپ اپنی والدہ کو ساری بنا سکتے ہیں عید کے موقع پر تفاہ دے سکتے ہیں آپ اپنے باپ کو محبت کرتے ہیں تو تفاہ میں حج کو بھیجا سکتے ہیں لیکن نبی کے غلام ہیں نبی کو کیا تفاہ دے سکتے ہیں نبی کو اب کپڑے بھی نہیں بنایا جا سکتا روپیہ مال اور ڈالر ریال کا تفاہ بھی نہیں دیا جا سکتا تو پھر کیا تفاہ دے غوثو خاجہ بزرگو اور علیاء اللہ نے دیسائیڈ کیا غلام اب یہ تفاہ نہیں دے سکتا تو کیا ہوا فاتحہ کا تفاہ دیتا رہے گا سلام کا نظرانہ دیتا رہے گا درود کا تفاہ دیتا رہے گا یہ خوش نصیبوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی کو فاتحہ سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے فاتحہ سلام کا تفاہ دیتا ہے یہ دے بھی نہیں سکتی خوم سنو ہماروں اور ان کا اختلاف فاتحہ سلام کا اختلاف نہیں ہے اور آئندہ سے کوئی آپ کو پوچھے کہ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑتا تو یہ جواب نہیں دینا کہ فاتحہ نہیں دیتا سلام نہیں پڑتا درگاہ کو نہیں جاتا یہ جواب نہیں دینا پھر آپ پوچھے مولانا پھر اختلاف کی اس بات کا ہے کان کھول کے سن لو اے ممبئی کے غیور مسلمانوں ہمارا ان بہتر جماعتوں سے اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ مصطفیٰ کے گستاخ ہے یہ نبی کے بیادب ہے یہ نبی کے باغی ہے کیونکہ مسلمان اپنے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے اپنے باپ دادا کے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے مگر مدینے والے مصطفیٰ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا یہ نبی کے گستاخ ہے یہ نبی کے بیادب ہے آپ پوچھے مولانا کیا گستاخی کرے اٹھاؤ ان کی خران جو آج ہوئی ہے تفسیر اٹھاؤ ان کی کتاب جنہوں نے آج جس کو لکھا ہے میں آلہ حضرت کے دور کی بات نہیں آج کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا نعوذ باللہ کی منذالک جو نبی کو گناہگار سمجھے گناہگار لکھے اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے جو نبی کے علمے غیب کا انکار کر دے اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے میں جو اب یہ ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو خران کا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے خران کا ترجمہ ہے خران کا ان کا حقیدہ تو دیکھو انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے ایک انپڑ کو رسول بنایا نعوذ باللہ کی منذالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے اس بات پر ہمارا اختلاف ہے